ملکم اور ملکم بیک Probability and Statistic Course لیکچر نمبر ٹویل میں آج ہم Laws of Probability پہ Other Questions کریں گے لیکچر نمبر ٹری میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ What is Mutually Exclusive Events Mutually Exclusive Events وہ تھے جب Events کے درمیان کوئی common point نہ آ جائے مطلب سارے Events ایک دوسرے سے different ہوں گے تو اس کو کہتے ہیں Mutually Exclusive Events اور جس میں مطلب similarity فائی جاتی ہے جس میں common terms آئے گا تو پھر اس کو Not Mutually Exclusive Terms کہا جائے گا تو یہاں پہ یہ Law ہے fee of a union b equal ہوگا fee of a probability of a events probability of b events probability of a intersection b events اور اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں fee of a plus b لیکن یہ کب ہوگا جب events mutually exclusive ہوگا جب events میں کوئی common نہیں ہوگا تو پھر آپ لوگ Direct fee of a plus fee of b لکھ سکتے ہیں اچھا میں تو یہ problem solve کروں گا اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو دو تین questions بھی لکھ دوں گا example وہ آپ لوگ خود try کروگے تو امید ہے یہ clear ہو جائے گا یہاں پہ question اس طرح ہے کہ ہمارے پاس دو سو positive integers ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم selection کرتے ہیں اس سے ہم ایک ticket اٹھاتے ہیں ایک ticket اٹھاتے ہیں تو ہم اس میں selections کرتے ہیں کہ وہ number ہمیں چاہیے یا وہ 12 پہ divide ہوگا یا وہ number 8 پہ divide ہوگا یہ آپ لوگ جو دیکھتے ہیں جو bonding system ہوتی ہے مطلب ایک کروڑ بانڈ ہے تو ایک کروڑ بانڈنگ میں وہ مطلب 500 بانڈ نکالنا چاہتے ہیں یا 1000 بانڈنگ بانڈ نکالنے چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر بانڈ کا اپنا ایک number ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ سسٹم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا number چاہیے جو exactly 31 پہ divisible ہو تو جتنے بھی ایک کروڑ میں numbers ہوں گے اس میں جو بھی number آئے جو 31 پہ exactly divisible ہوگا تو وہ number automatically وہ اٹھا لیتے ہے اور وہ side پہ رکھتے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ بانڈ نکالو یا نہ نکالو یہ مطلب کارمیٹرائز وہ کرتے ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو سو انٹیجر ہے اور ہمیں دو ایورنز کیون ہے پہلی بات وہ یہ بتاتا ہے کہ دو سو ایورنز میں سے ایسا number اٹھالو انٹیجر میں سے کہ وہ 8 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور دوسرا ایسا number اٹھالو جو 12 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو total سامپل سپیس ہے وہ 1 سے لے کر 200 تک ہے ایک سے لے کر 200 تک ہمارے پاس سامپل سپیس ہے اب اے ہمارے پاس ایورنز ہے کہ وہ number جو 8 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک سے لے کر 200 تک وہ number اٹھاؤ جو ایک سے لے کر مطلب 200 وہ number اٹھالو جو 8 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو کون کون سامپل نمبر ہے 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 up to 100 168 174 184 192 200 یہ وہ نمبر ہے جو exactly 8 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے بی ایوانس وہ ایوانس ہے جو وہ نمبر exactly پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے مطلب 24 36 48 60 تو یہ ہم 192 تک جا سکتے ہیں اچھا اب اے اور بی میں کامن ہے کہ نہیں ہے تو ہاں اس میں کامن ہے کیا کامن ہے یہاں پہ 24 کامن ہے یہاں بی بی 24 ہے یہاں پہ 48 ہے یہاں بی بی 48 ہے یہ میں اس میں کامن لیا یہ اس میں میں کیا لیا کامن لیا تو مطلب سامپل سپیس ہمارے پاس کتنی پوانٹ سے سامپل سپیس کی ہمارے پاس 200 پوانٹ سے تو میں لکھ دوں گا نمبر آپ سامپل سپیس تو وہ ہمارے پاس ہو جائے گا 200 ٹوٹل سامپل سپیس کتنے ہوئے 200 ہوا اب میں ای ونس کو گرگلیٹ کروں گا یہ کتنی ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹ ناؤ دس گیار بار تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھار انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس تو نمبر آپ ای ونس جو اے میں ہے وہ پچیس ہے کتنی ہیں پونٹی فائیو ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹ ناؤ دس گیار بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ایک دو تین چار پانچ سات آٹ ناؤ دس گیار بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ وہ سکسٹین ہے وہ ہمارے پاس سکسٹین ہے ٹھیک ہے اور اس کو کلگلیٹ کرو ایک دو تین چار پانچ سات آٹ اور این آپ ای انٹرسیکشن بی جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے وہ ہمارے پاس ہے ایٹ ٹھیک ایک تو طریقہ یہ ہے پھر probability آپ ای ون بی ہم کس طرح فائن کرتے ہیں لس probability of b minus probability of a intersection b تو ایک بی کتنی ہے پچیس ہے تو میں لگتا ہوں n of a divided by n of omega اس طرح میں لگ سکتا ہوں n of b number of n of omega اور اس طرح میں لگ سکتا ہوں n of a intersection b divided by n آپ omega تو یہ کتنی ہے یہ 25 by 200 ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا 16 by 200 اور یہ ہو جائے گا مطلب 8 by 200 اس کا lcm 200 ہوا اس کا lcm کیا ہوا 200 ہوا 25 plus 16 minus 8 تو اس سے آئے گا 33 3 by 200 یہ ہمارے پاس اس کا answer آئے گا اچھا تو میں نے مطلب آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے کیا کہ مطلب میں نے sits بنا لی ہے اس کا مطلب کیا تھا اگر اس 200 کی جگہ 500 آجائے تو آپ تو اتنا بڑا sit تو نہیں بنا سکتے نا یا ایک ازار میلو تو اس میں ہم بڑا sit نہیں بناتے تو میں اس طرح کروں گا کہ total number ہمارے پاس کتنی ہے total number ہمارے پاس 200 ہے تو آپ لوگوں کو پہلا ای ونڈز کیا ہے تو 200 کو ایٹ پہ ڈیوائیڈ کرو تو وہ ہو جائے گا 25 تو مطلب این آپ ای ونڈز کتنی ہوگی 25 ہوگی تو یہاں جو ای ہمارے پاس آ چکا ہے 25 مطلب یہ جو نمبر یہ کتنی ہے 25 ہے پھر اس طرح کرو 200 کو ڈیوائیڈ کرو 12 تو 12 آ جائے گا پھر 80 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور 12 سیون آ جائے گا اس میں مطلب لیس ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے تو اب این آپ بی کتنا ہوا این آپ بی ہوا 16 ٹھیک ہے مطلب این آپ اے ہمارے پاس 8 آ چکا ہے 25 آ چکا ہے لیکن آپ اے انٹرسیکشن بی کس طرح پائن کرو گے تو اے انٹرسیکشن بی کمی بھی طریقے بتاتا ہوں ایک نمبر ہمارے پاس کیا ہے 8 ہے اور دوسرا نمبر کیا ہے 12 ہے تو اس کا LCM لو تو اس کا LCM جب لوں گا تو اے 2 4 زا 8 3 4 12 تو پھر 2 3 زا 6 اور 6 24 تو پھر آپ لوگ اس طرح کر لو کہ 200 کو 24 پہ ڈیوائیڈ کرو تو 200 کو جب 24 پہ ڈیوائیڈ کرو گے تو 8 آجائے گا ٹھیک مطلب اس سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تو پھر بی اے انٹرسیکشن بی کیا ہوگا 8 ہوگا مطلب اگر آپ کو صرف نمبر آپ ایوانڈ اے کلگولیٹ کرنے ہے تو 200 کو 8 پہ ڈیوائیڈ کرو اگر بی کے ایوانڈ چاہیے تو 200 کو 12 پہ ڈیوائیڈ کرو لیکن اس میں جو سیمیلیورٹی فائی جاتی ہے اے انٹرسیکشن بھی تو پھر آپ لوگ 8 اور 12 کا LC اگر یہ کوسٹن اس طرح جائے کہ اگر آپ کو کہا جائے آپ لوگ اس کو نوٹ کر سکتے ہے اس 200 کی جگہ 300 کو 8 پہ ڈیوائیڈ کرو 300 کو 12 پہ ڈیوائیڈ کرو جب 8 پہ ڈیوائیڈ کرو گے تو A آئے گا B پہ ڈیوائیڈ کرو گے تو B آئے گا 12 24 پہ ڈیوائیڈ کرو گے تو A intersection بھی آئے گا ٹھیک اچھا اگر اس کی جگہ آجائے 6 and 10 مطلب تو آپ کو سارا process اس طرح کرنا پڑے گا اچھا آپ لوگ اس کو خود try کریں پھر بھی اگر آپ لوگ کو مسئلہ ہے تو comments کر سکتے اچھا تنکس